اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پانچوں آیتیں سنا دی پوچھا آقا یہ کیا ہے قرآن ختم ہو گیا یہاں پر پہلی وئی آقا یہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے بولیے حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یہ حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا انہوں نے پہلے کیا مانا سنیں میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ انہوں نے پہلے کیا مانا آج لوگ تقرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے کسی حدیث کی ضرورت نہیں یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے تو مخبر کون ہے مخبر کون ہے آقا علیہ السلام مخبر ہیں تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پر ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے قرآن نے کیا کہا فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائص میں سے ہیں اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ تَيِّبَات کیا فرمایا نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں جب تک زبانِ مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی لاکھ پلیت ہوتی پھریں جب تک زبانِ مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے کوئی شئے حرام ہو نہیں سکتی تو ہلت و حرمت کسی شئے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یہ خبیص مدار ہلت و حرمت کا زبانِ مصطفیٰ پر ہے ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو لب جو کہتے ہیں وہی شریعت بن جاتی ہے